بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قاری محمد عمران جوید آج کے درست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت مولا علی کرنم اللہ وجہ و کریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ پہلی قوموں کو مسخ کن کن صورتوں میں ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مختلف قوموں کو تیرہ صورتوں میں مسخ کیا گیا عرض کیا گیا حضور ان کے مسخ ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ظالم لوتی شخص تھا جو کسی نر کو اور خوشک کو نہیں چھوڑا کرتا تھا اس کو ہاتھی کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ایک عورت تھی جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک مخنص تھا جو کہ اپنے آپ کو عورتوں کی طرح سنوارتا تھا اور مردوں کو اپنے اوپر مسلط کرتا تھا تو اس کو ریچ کی صورت میں مسخ کر دیا گیا وہ عیسائی جنہوں نے مائدہ کا سوال کیا تھا جب مائدہ نازل ہوا تو انہوں نے کفر کیا ان کو خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا وہ یہودی جنہوں نے ہفتے والے دن کی حکم میں تجاوز کیا تھا ان کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ایک دیوس بے غیرت شخص تھا جو اپنی بیوی کی طرف دوسرے مردوں کو بلاتا تھا اس کو جرریس کی شکل میں مسخ کر دیا گیا جرریس ایک سیاہ رنگ کی مچھلی ہے جس کی شکل سانپ جیسی ہوتی ہے ایک آرابی تھا جو اپنی چھڑی کے ذریعے حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا تو اس کو گوہ کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ایک مرد تھا جو خجور کے درخت کے اوپر سے پھل چوری کر لیا کرتا تھا تو اس کو چمگادر یا عبابیل کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ایک آدمی تھا جو اپنی زبان سے کسی پر بھی سلام نہیں کیا کرتا تھا تو اس کو بچھو کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ایک چغل خور آدمی تھا جو محبوبوں کے درمیان جدائی ڈالا کرتا تھا تو اس کو دو عموس یہ پانی کا سیاہ پیڑا ہوتا ہے اس کی شکل میں مسخ کر دیا گیا ایک عورت تھی جس نے اپنے خامد پر جادو کیا تھا تو اس کو مکڑی کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ایک عورت تھی جو ناپاکی کے دن گزر جانے کے باوجود پاک نہیں ہوا کرتی تھی تو اس کو خرگوش کی شکل میں مسخ کر دیا گیا یمن کے لوگوں سے ایک آدمی ظلمن ٹیکس اکٹھا کیا کرتا تھا تو اس کو سحیل جو ستارہ ہے اس کی شکل میں مسخ کر دیا گیا بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جس کے ذریعہ حاروت اور ماروت فتنے میں مبتلا ہوئے تو اس کو زہرہ ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا اس روایت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ من گھڑت روایت ہے اور یہ موضوعات جہاں پر لکھی گئی ہیں یعنی حدیث مبارکہ جو من گھڑت ہیں ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان میں بھی یہ حدیث لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ جو بندر اور خنزیر وغیرہ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا یا مسخ کیا تو اس کے لئے نسل نہیں بنائی یہ بندر اور خنزیر وغیرہ اس سے پہلے بھی تھے اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو مسخ کیا گیا وہ انہی لوگوں کو کیا گیا تھا بعد میں ان کی نسل آگے نہیں چلی تو یہ کہنا کہ یہ جو جانور ہیں اب بھی موجود ہیں انہی کی نسل آگے چلی تو یہ بات غلط ہے اس بات کو بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے تاکہ غلط فہمی نہ رہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انقریب میری امت پر زمین میں دھنسنا اور زلزلہ ہوگا اور بندروں اور خنازیر کی صورتوں میں مسخ ہو کر رہے گا جادو کسے کہتے ہیں کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا یہ جادو کہلاتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی اور جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا تینوں ہی جنت میں داخل نہیں ہوں گے چند ایک ایسی باتیں جن کا جاننا ہمارے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے نمبر ایک کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے تحت ہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی کوئی شئے اثر کر سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی پانی پیاس نہیں بجا سکتا اور دوا شفا نہیں دے سکتی نمبر دو جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمات ہوں نمبر تین جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو پھر قرآنی آیات میں شفا کی تاثیر بدرجہ اولا موجود ہے نمبر چار جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے یعنی انبیاء کرام اور اولیاء کرام یہ بھی موجزات اور کرامات کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں آیت نمبر ایک سو تین وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ترجمہ ہے اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے بہت اچھا ثواب لیتے کاش انہیں کسی طرح علم ہوتا حضرت قطادہ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں عیساء مبارکہ میں لَمَصُوبَةٌ اس کا مانا ثواب ہے آج کا سبق ہم یہی پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ